رام گردہ تھانا کی پولیس ٹیم نے تین شاتیر اپرادیوں کو گریفتار کیا ہے پولیس ٹیم نے گریفتار اپرادیوں کے پاس سے ایک عوید پشٹل اور دو کھوکا کارتوس برامت کیا ہے گریفتاری کا خلاصہ کرتے ہوئے سی اوکین سمیش شکلہ نے بتایا کہ رام گردہ تھانا پرواری انیل کمار سنگھ اور آزاد نگر چوکے انچارج منیش کمار یاداوہ اپ نیرچھک برہما کمار اپادہ نے چودہ نومبر کو ڈاگ گھر نکٹ محلہ شیوپوری کے پاس پولیس ٹیم پر فائرنگ کرنے والے بدماشوں کو تتپرتہ دکھاتے ہوئے پیڑلے گنج نوکین موڑ کے پاس سے گریفتار کیا ہے ان کے پاس سے ایک اوید پشٹل دو خوکا کارتوس بھی ملا ہے سی اوکین سمیش شکلہ نے بتایا کہ پکڑے گئے بدماش کافی شاتر قسم کے اپرادی ہیں جو گروہ بنا کر اپرادی گھڑنا کو انجام دیتے ہیں گھائل ویجے کمار کے اوپر جنپد بارہ بنکی نے لوٹ ہتیا کا پریاست سمیت کئی مقدمہ پنجی کریت ہے ان کے آنیا ساتھی امیت پتر وشلو حریجن اور دھیرچ کمار بھارتی پتر ونوت کمار بھارتی رام گرطال تھانا چھیتر کے رہنے والے ہیں اس سمجھ میں گوراپنی سے بات کرتے ہوئے سی اوکین سمیش شکلہ نے کہا یہ لیکن ساتھ سرو بنا رہی ہے دیکھو یہ ان کے انگلی ہے جو بتائے تھے آپ کو ان کے انگلی میں بھی فر لگی ہے جو بتائے تھے آپ سے ٹھیک ہے اس پتالو موسیقی 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 تو اس پچھے دورہ پولیس پارٹی پر بھی فائر کیا گیا بعد میں جب پوری گھٹنا تصدیق کی گئی تو یہ پرسن سامنے آیا کہ ایک ویجائے نام کا بیکت ہے اس کے ہاتھ میں گولی لگی ہے اور جانتاری لینے پر پتا چلا کہ ویجائے نے چال لوگوں کو خلاف اس میں بتایا کہ لوگوں نے گولی ماری لیکن جب تصدیق کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ ویجائے کا ایک گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسی کو لے کے توتو میں میں ہوئی تھی اسے سوچنے پولیس گئی تھی جس پہ فائرنگ وہاں پر بھی ہوئی اور ایک فائر ویجائے کے ہاتھ میں لگا تھا اور دوسرا پولیس پارٹی کے اوپر کیا گیا تھا جب ویجائے سارو سکتیس پوستہ چھوئے اور اس کے دوستوں پوستہ نے تو بات اسپسٹ آیا کہ ویجائے دورہ سویم ہی گولی چلنے سے اس کے ہاتھ پر گولی لگی تھی اس کے بھی انگلی پر تھوڑی چوٹ کی رسان لگے ہیں اسی سمبت میں ابھیوگ پنجی کرت کیا گیا ہے چونکہ گولی ان کے سویم لگی پولیس پارٹی دورہ ابھیوگ پنجی کرت کیا گیا ہے اور ان سب ہی کو جیل بھیجا جا رہا ہے اس میں جو ویجائے ہے اس کا گورک پو جنپد میں تو پردی تھیاس نہیں ہے پرنتو یہ بارہ منکی میں دو بار ڈکیتی میں جا چکا ہے 307 میں جا چکا ہے ابھیوگ اس پر پنجی کرت ہے اور دوسرا جو ہے پیشٹل ابھی رات کو پتا چلا تھا کہ جب یہ اسپتال گیا تو یہ یہی سوچ کی یہ امیت کو پیشٹل دیکھ کے چلا گیا اور یہ کہکے گیا کہ جو سامنے والے لوگ ہیں جن سے اس کا 3-4 سال پہلے ایک سامنے جمین کو لے کے بیواد ہو گیا تھا ان کو فسانے کی نیت سے ان کا نام لیا اور امیت کو پیشٹل دیکھ کے چلا گیا رات میں جا امیت پکڑا گیا امیت نے وہ پیشٹل بھی برامت کرائی گھٹنا اسطل دکھایا گھٹنا اسطل پہ کھوکا بھی برامت ہوا تو امیت سے ہوا امیت ایک ساتھ اپرادی ہے اور اس سے پوچھا گیا پیشٹل کے بارے میں بتایا کہ بارابنکی کے اس کے ساتھ کے کچھ لوگ ہیں انہیں تھوڑ اس کو پیشٹل پرات ہو امیت کے سامنے پرات گورک پر جنپت کے ہی لگ بھگ ہے لیکن بیجے کا کوئی بھی اپرات گورک پر کا نہیں ہے ابھی تک جو ملے ہیں اس کے سامنے پرات بارابنکی جنپت کے ہی ملے ہیں اس میں تین آدمی ہیں دو اس کے دوستوں جو تتھا کتھت پیڑیت ہے اس کے ہاتھ میں گولی لگی ہے ابھی اس کا علاہ چل رہا ہے ملجم ہے ہماری کشٹڈی میں ہے دو بیقتی ابھی بھیجے جا رہے ہیں اور تیسرا بیقتی جیسے ہی اس پاس رسچارج کیا جائے گا اس کو جل بھیجا جائے گا